نوشکار میں دانش انزار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بھی فلموں کی جھانسی کی رانی کہے جانے والی کنگنہ رانوت ہمیشہ شرکھیوں میں راتی ہے چاہے وہ سرکھیا تھپرکانٹ سے ہو جائے چاہے وہ سرکھیا علول جلول بیان دینے سے ہو کنگنہ رانوت کے لیکن ابھی جو خبر آئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنگنہ رانوت کے مشکلے بڑھ گئی ہے کنگنہ رانوت کو ہائی کورٹ نے نوٹس بھیجا ہے اور جواب مانگا ہے کنگنہ رانوت کے سنصدی کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر دی گئی ہے کنگنہ رانوت غلط طریقے سے چناف لڑی کنگنہ رانوت غلط طریقے سے چناف جیت کر سنصد پہنچی ہے اس کے خلاف یاچکہ کرتا نے یاچکہ دائر کی اور سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور ہائی کورٹ نے کنگنہ رانوت سے جواب مانگا ہے کیا خبر ہے اس کی چرچہ کریں گے کہاں کنگنہ رانوت کے سنصدی خطرے میں آ گئی ہے کنگنہ رانوت کے سنصد سستہ جا سکتی ہے اس کی چرچہ کریں گے اس سے پہلے کنگنہ رانوت نے ٹویٹر پہ کیا پوسٹ کیا کیا لکھا ہے ایسا ایک سانصد ہونے کے ناتے کنگنہ رانوت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لوگ اس طرح کی باتیں سوچل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں اور یہ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کنگنہ رانوت جس طریقے سے باتیں لکھ رہی ہیں تلوار اٹھانے کے لیے لوگوں کو اکسا رہی ہیں تو یہ سپیکر اس پہ کاروائی کریں ان کے سنصد سستہ رد کریں کیونکہ ایک لوگتندر کے مندر میں بیٹھنے والے سانصد کی بھاسا یہ نہیں ہو سکتی ہے کنگنہ رانوت نے جس بھاسا کا استعمال کیا جس سے سماج میں ارجکتا سماج میں آپسی نفرت بھڑک سکتی ہے دیکھیں کنگنہ رانوت نے سب سے پہلے ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے اس سے پہلے کنگنہ رانوت نے کیا لکھا ٹوٹر پہ انسٹرگرام پہ ایک بار وہ نظر ڈالیے اور دیکھئے ایک سانصد ہے لوگتندر کے مندر میں بیٹھتی ہیں کنگنہ رانوت لیکن بھاشا سہلی دیکھئے بھاشا دیکھئے کنگنہ رانوت کا کنگنہ رانوت نے سوشل میڈیا پر لکھا شانتی کوئی ہوا یا سورج کی روشنی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوشتے ہیں کہ یہ آپ کا جنمسید ادھکار ہے اور یہ آپ کو مفت میں ملے گا ماں بھارت ہو یا رام آئین دنیا کے اتحاس میں سب سے بڑی لرائے شانتی کے لیے لڑی گئی ہے اپنی تلوار اٹھائیں اور ہر یود شہلی کا ابھیاس کریں اگر زیادہ نہیں تو ہر دن آتم رکھچہ کے لیے دس منٹ کا سمیہ دے تلوار اٹھانے کی بات کر رہی ہے کہ تلوار اٹھائیں اپنے لیے تلوار کو تیج کر کے رکھئے دھار دے کے رکھئے دیکھیں آگے کیا کہی ہے دس منٹ کا سمیہ دے تو وہ اسرائیل سے تلوار کر رہے کہ اسرائیل کی طرح ہم بھی چرم پنتیوں سے گر گئے اور ہمیں اپنی رکھچہ کرنی چاہیے ایک سانسط کو یہ نہیں پتا کہ دیش میں قانون ہے دیش میں پولیس پرساسن ہے اور پرساسن ہماری رکھچہ کرتا ہے اور ایک سانسط کہہ رہے کہ ہمیں اپنی رکھچہ کے لیے تلوار اٹھائیے یہ سانسط کا بیان ہے بی جے پی کی سانسط ہے کوئی پروکتہ ہوتے بی جے پی کے نیتہ ہوتے کچھ بھی بیان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے ایک سانسط یہ بیان دے رہا ہے کہ اپنی سرکھچہ کے لیے ایک سانسط کو ایک موجود ہے جو سرکار میں ہے اس کو اپنی پرساسن پر بھروسہ نہیں اس کو بھارت کے آرمی پر بھروسہ نہیں وہ کہہ رہے اپنی سرکھچہ کے لیے تلوار اٹھائیے یہ کہہ رہی کنگنان رنوت سوچیں کس طریقے سے رجکتہ کا محول بنانے کا پریاس بھارت میں کیا جا رہا ہے کنگنان رنوت کے دوارہ دوسری خبر پہ گوڑ کیجئے اس سے پہلے بھارت میں کس طریقے سے محول بگرا ہے کس طریقے سے مسلمانوں پہ مسلمانوں کے جو جگی جھوپڑی ہے اس پہ حملے ہوئے کس طریقے سے اس پہ لاتھی چارج ہوئے وہ خبر آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آج جاتے ہیں ہائی کورٹ نے کیا جھٹکا جو ہے کنگنان رنوت کو دیا جس انصدی خطرے میں آگئی ہے وہ دیکھیں پہلے آپ ہائی کورٹ نے جسٹس جوتسانہ ریوال نے کنگنان رنوت کو نوٹس جاری کیا اور 21 اگست تک جواب داخل کرنے کا نردیش دیا یاشی کا کرتا نیکی نے رنوت کے چناف کو رت کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ میرا نامانکند پدر ریٹرننگ آفیسر نے گلت طریقے سے خارج کر دیا تھا نیکی نے اس پورے معاملے میں کنگنان کو بھی بنایا ہے تو وہ نیکی ہے نردلی پرتیاشی وہاں پہ ہے سرکاری آفیسر تھے چناف لڑنے والے تھے تو ان کے ریٹرننگ آفیسر ہے چناف آیوک کے انہوں نے گلت طریقے سے پرچہ خارج کر دیا اور وہ بتایا جا رہا ہے کنگنان رنوت کو کلی ٹک کر دینے والے تھے ان کی چھوی جو ہے وہاں پر ان کا پرچہ خارج کر دیا گیا اور وہ جو ہے کوٹ پہنچ گیا اور کوٹ نے بھی ان کی بات مانی اور کوٹ جو ہے کنگنان رنوت سے 21 اگستک جواب داخل کی بات کری 21 اگستک جواب مانگ رہا ہے 21 اگست کو ابھی سمیں ہے 9 دن 8 دن کا اب دیکھیں کنگنان رنوت کیا جواب دیتی ہے کیا کوٹ جو ہے ہائی کوٹ سنتوست ہوتا ہے اگر سنتوست نہیں ہوتا ہے کنگنان رنوت کی سنتوستہ خطرے میں بھی آ سکتی ہے اور لوگ تو یہ بھی مانگ کر رہے گا کہ اس طرح کا بیان وہ دے رہے تلوار اٹھائی ہے کہ سپیکر اس پہ کاروائی کرے اوم بیڑلا جو سو سانسدوں کو جو ہے نیلمبیت کرنے کا کام کیے اس کی بھاسہ پہ کہ بھاسہ خراب تھی سو سانسدوں کو جو ہے سترہوی لوگ سوا میں اٹھاروی ابھی چل رہی ہے سترہوی لوگ سوا میں سو سے زیادہ سانسدوں کو نیلمبیت کرنے کا اوم بیڑلا نے کیا یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے اب آتے ہیں کس طریقے سے جو حملے جو مسلمانوں پہ ہوئے ہیں دیکھئے ویڈیوز دیکھئے پہلے آپ یہ تمام ویڈیوز چلنا ہوں گے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آگ جنی کی جاری ہے آگ لگایا جاری ہے بھدی بھدی گالیا دی جاری ہے اس ویڈیوز کا ساؤنڈ آپ کو نہیں دکھا سکتے ویڈیوز ہی دکھا سکتے دیکھئے آگ جنی ہے ایک بھوڑے بھوزرگ ہے داری رکھے ہوئے ہیں کس طریقے سے اس پہ لاتھی چارج کیا جارہا اور بھدی بھدی گالیا اسے دی جاری ہے کہ بھاگو یہاں سے اس پہ لاتھی چلائی جاری ہے مسلمانوں کی ایک جھوپڑی تھی جگی تھی اور اس جگی میں جو لوگ رہتے تھے اس پہ جو ہے ہندو سنگٹن کے لوگ حملہ کر دیئے دیکھے کون لوگ ہیں یہ آپ کو بتاتے یہ کہاں کا ہے آزیاباد کا ہے دیکھیں صدف آفرین جنرلسٹ ہے پترکار ہے کیا لکھ رہی ہے یوپی گازہ ہندو رکھک دلوالے نے یہ لوگوں کو بنگلہ دیشی بتا کر دورہ دورہ کر پیٹ رہے ہیں یہاں تک ان گریبوں کی جھوپڑی توڑ دی سامان کو آگ لائے کر جلا دیا کہ سرکار ان گنڈوں کو لائسنس دے دی ہے یہ گنڈے کسی کو بھی بنگلہ دیشی بتا کر حملہ کر دیتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ انٹینٹوں میں رہنے والے دنیا کے سب سے کمزور آسائے اور پرید لوگ ہیں وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی انہیں سہارے کی ضرورت ہے دربل پریوار پر حملہ کر اس کائر پنکی چودری نے ہمارا سر سرم سے جھکا دیا ڈلی پولیس اسے چھوڑنا نہیں چاہیے ڈلی پولیس کو جو ہے سامان سنگ جنرلسٹ اٹیک کر تو دیکھئے ایک طرف سانسد کنگ نرلوچ جیسے سانسدوں کا اس طرح کا بیان آنا تلوار اٹھا لو دھار دے دو تلوار کو اپنی رکشہ سوئے کرو اسے جو ہے کانون ویوستہ پہ بھروسہ نہیں لوگتندر پہ بھروسہ نہیں سمیدھان پہ بھروسہ نہیں اور دیکھئے اس طرح کی تصویر دیکھنے کو مل جاتی ہے گازی آباد سے پارلی آمنٹ سے محض جو ہے تیس کلومیٹر کی دوری پہ گازی آباد ہے وہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں پہ لاتھی چارچ کیا جاتا ہے ہندو سنگٹن کے لوگ ہیں یہ تو اس خبر پہ آپ کی کیا پرتکی رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو فیلال اس خبر میں اتنا ہی ملتا ہے ایک لئے ویڈیوز بہت بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا